بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب کیسے ہیں کیا حال ہے آپ لوگ کا آٹھ میں بنا رہی ہوں گوار پھلے کی سبزی آلو کے ساتھ میں نے ایک پاو گوار کی پھلے لیے اس کے ریشے نکال دی ہے اس کو کٹ کر لیا ہے ایک آلو لیا ہے اس کو بھی چھل کر کٹ لیا ہے ہم نے سب سے پہلے ہم پھلی کو بوائل کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے پھلی میں پھلی کو دال دیا ہے پانچ منٹ تک ہم مبال لیں گے اس کو اس میں ہم تھوڑا سا نمک دال دیں گے اب ہم لیسن اور زیرے کی چٹنی بنائیں گے یہ دیکھیں میں نے ایک ٹیبلے سپون لیسن لیا ہے ہاف ٹی سپون کٹو ہی مرچے لی ہیں نمک لیا ہے زیرہ لیا ہے ایک ٹی سپون ان سب کو ہم پیس لیں گے موٹا موٹا ایک کڑھائی لیے اس میں چار ٹیبل سپون میں نے اوائل دالا ہے یہ دیکھیں میں نے چٹنی پیس لی ہے میں نے زیادہ بارک نہیں کیے اب اس کو ہم بھونیں گے آج ہم نے درمیانی رکھنی ہے دو سے تین منٹ لگیں گے ہماری چٹنی کو بھوننے میں یہ دیکھیں کہ اچھی طرح بھون گئی ہے آئل بھی اوپر آ گیا ہے اس میں ایک گوار کی پھلی جو میں نے اوبالی تھی وہ دال دوں گی اور آلو دال دوں گی اچھی طرح مکس کریں گے ہم گوار کی پھلی بہت مزے کی لگتی ہے آپ اس طریقے سے بنائے تو ہر کوئی گوار کی پھلی اپنے سٹائل سے بناتا ہے لیکن میں زیادہ تر لہسن کی چٹنی کی ساتھ گوار کی پھلی کو بناتی ہوں بہت مزے کی لگتی ہے یہ دیکھیں میں نے آلو گلنے کے لیے ہاپ کپ اس پر پانی دالا ہے اب میں اس کو ڈھگ دوں گی پانچ سے سات منٹ کے لیے تاکہ ہمارے آلو اچھی طرح گل جائیں ہماری سبسی بھی بھون جائیں یہ دیکھیں ہماری سبسی بھون چکی ہے آلو بھی گل چکے ہیں اچھی طرح ہمیں اس کو پلیٹر میں نکال لوں گے یہ دیکھیں کتی جھٹ پر تیار ہو گئے ہیں ہماری مزیدار سبسی گوار کی پھلی اور آلو کے ساتھ آپ بھی میری ریسیپی سے گوار کی پھلی اور آلو بنایں مجھے کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی میری ریسیپی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ